جون سترہ دوہزار تیرہ کوئی کیدارنات کے آبدہ میں ہوا نقصان امان بھی اتھا پہ کہتے ہیں نا جب مصیبت آتی ہے تو بھگوان کئی روپ میں آتے ہیں کیدارنات آبدہ کے بعد کئی ایسے لوگ اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کی مدد کرنے سامنے آئے ان کیدارنات کے سوپر ہیروز کو ہمارا سلام سب سے پہلے تھے کیاپٹن بھوپندر جو چار دھام کے ہیلیکاپٹر اڑاتے ہیں سب سے پہلے تباہی کا جائزہ لینے وارے وہی تھے جب کوئی اور پائلٹ ایسے موسم میں ہیریکاپٹر اڑانے کی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کام کے لئے کیاپٹن بھوپندر سب سے پہلے راجی ہوئے انہیں سب سے بڑا دھککہ تب لگا جب انہیں ہیلیکاپٹر سے رام باڑا گاؤں ہی نہیں دکھا انہوں نے آ کر ساری ریپورٹ دی اور لوگوں کو بچانے کا کام ترنت شروع ہو گیا پندرہ پرائیوٹ کمپنی کے پائلٹس نے راہت کا کام سب سے پہلے شروع کیا ریٹائر برگیڈیا دیویندر سنگھ نے اکیلے تین ہزار لوگوں کو وہاں سے نکالا تقریباً بیس ہزار لوگوں کو ہیلیکاپٹر سے وہاں سے نکالا گیا جبکہ آبدہ میں ہیلی پیٹ تک تباہ ہو چکا تھا اس ریسکیو کے کام میں آنگ لوگوں کا یوگدان بھی سرانیہ تھا یہاں پہ جب یہ ڈیزاسٹر آیا ہے اس میں بہت سارے ایسے لڑکے ہیں جن کے انڈیویجویل ہیرویزم کے ایکٹ کے اگر میں ادھارن سمجھنے کی کوشش کروں تو میں بھی آج موٹیویٹ ہوتا ہوں کہ اس آپدہ میں سب سے یادہ رول جو ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ لوکلز کا ہوتا ہے فرس رسکونڈرز کا وہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کر رہا ہے یہ لڑکا ہے میرے ساتھ میں 16 جون کو یہ اپنے پونیز کو لے کر کے کدارنات میں جا رکھا تھا کیونکہ وہ اس کا لائیولی ہوت ہے اور اُس دن جب سب سے بڑے ڈیزاسٹر نے اُتراخن کو ہٹ کر آیا اُس دن اس کے سامنے اس کا پونی بھا اور سروائیول کے لیے اس کو بھی بھاگنا پڑا اُس راستے سے جس راستے سے بہت سائے لوگ کوشش کرنے کے بعد بھی نہیں نکل پائے اوپر جانے کے بعد پھر یہ واپس آیا اور اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کاؤنٹ کرے بغیر اُن ایریان سے کراس کرانے ہی کوشش کری ہے جہاں سے شاید خود وہ کبھی بھی نہیں کر پاتے آج یہ نیروی انسٹیٹیوٹ آب ماؤنٹینیرنگ میں آ رکھا ہے انڈین آرمی کی ٹریننگ کرنے کے لئے کیونکہ ایسے موٹیویٹیڈ بچوں کی ضرورت ہے اُس فوج کو اُس آرگنائیشن کو جو کی ہر جگہ سب سے بڑیا ریسپونڈر بن کے آتی ہے یہ بھوپندر ہے اگر میں اس سے بولوں گا کہ کیمرے میں بات کر یہ ایک شب نہیں بول پائے گا سترہ تاریخ کو اپنے فادر کو لے کر کے یہ بھی روجگار کے وجہ سے کدانات لیلی میں تھا اور جب کچھ سٹیج ایسا آ گیا کہ اس کے فادر چل نہیں پائے تو اس لڑکے کو اس سٹیج میں اپنے فادر کو بھی چھوڑنا پڑا اور سروائیول کے لئے موو کرنا پڑا اوپر اپنے فادر کی باڈی کو چھوڑ کر کے لیکن اس کے بعد دوبارہ پتہ نہیں کہاں سے اس کے اندر اچھا ہوئی یہ واپس آیا اپنے فادر کی باڈی کو سیف جگہ پہ رکھا اور اس کے بعد میں جا کر کے اس نے ان لوگوں کو مدد کرنے کی کوئش کری ہے جو شاید اس کی طرف بہو زیادہ امید سے دیکھ رہے تھے جب سترہ تاریخ کو انیشیلی ہم لوگ یہاں سے تیاری کر رہے تھے جانے کی ریسپونڈ کرنے کے لئے جو سٹرینڈڈ لوگ تھے اس میں تو اس کا رول تو اتنا بڑیا تھا کہ اس کو سب سے پہلے ایک اسی سال کی عورت نے جس کو کی یہ کندے پہ اٹھا کے لے کے جانا کر رہا تھا جور سے تھپڑ مارا کہ تُو کیوں میرے کو تنگ کر رہا ہے اس لڑکے کی آواز یہ تھی کہ ماں جی آپ جو مر جی مار لو لیکن ابھی تو میں آپ کو اٹھا کے لے کے ہی جاؤں گا اور کوئی سوا کلومیٹر یہ اس بڑی عورت کو کندے میں لے کے گیا ہے پتہ ہے جب وہ نیچے اتری وہ لیڈی وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے بولتی تھی کہ بیٹے تیرے جیسے لڑکے ہمیشہ ایسی حالاتوں میں کئی نہ کئی ہونے چیئے چاہے تمہاری جان بھی چلے جائے پر تم لوگوں کو ضرور بچاؤ گے انڈین آرمی کی ٹریننگ کرنے کے لئے آ رکھا ہے ممتہ یہاں کے علاقے کی ایک لڑکی ہے جس کا کی آج خود گھر ڈسٹروائے ہو گیا ہے سولہ تاریک کو جب ہماری ٹیم ایویکویشن کی پروسیس کر رہی تھی ممتہ چار چھوٹے بچوں کو لے کر کے اسی ٹوٹے وے راستے سے نیچے آ رہی تھی جہاں سے سب لوگ بھاگ رہے تھے ممتہ اس راستے سے جب بچوں کو نیچے لائی سیف جگہ میں چھوڑا اس کے بعد اپنے گھر گئی کیونکہ اس کی بھابی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رکھی تھی مدر کی کنڈیشن ٹھیک نہیں تھی چھوٹا بھائی جو ہے اس نے ایک چائی کی دکان کھول رکھی تھی وہ اس برسات میں بھے گئی اس سب کے باوجود اس کی ماں اس کو بولتی ہے کہ تو یہاں کیا کر رہی ہے تیری جرورت تو وہاں پہ ہے جہاں پہ کی NIM کے سٹوڈنٹس ایویکویشن کی پروسیس میں لگے ہوئے بھاگ کر کے آئی وہ لڑکی اور چوبیس گھنٹے آ کر کے اس نے ان یوٹ کے ساتھ میں اتنا ہی کانٹریبویشن دیا جتنا کی ہم لوگوں نے یہاں سے ان کو بریف کر کے بھیجا گیا اتراخن کے سب انسپیکٹر ہمیندر راوت کو جب ایک خبر ملی تو انہوں نے سون پرہا کہ اپنے علاقے سے 800 لوگوں کو وقت رہتے سرکشت جگہ پہنچ آیا ڈاکٹرز و یوکی ٹیم نے سیکھڑوں کا علاج کر ان کی جان بچائی دوا کے ساتھ ساتھ انہیں سائیکولوجیکل مدد بھی دی گئی ونگ کمانڈر ڈیرل کاسٹلینو ایم آئی سیونٹین کے وہ پائلٹ ہیں جن کی حادثے میں موت ہو گئی مشکل موسم میں لوگ کو ایویکویٹ کرتے ونگ کمانڈر کو شہادت حاصل ہوئی نیرو انسٹیوٹ اور ماؤنٹینین کے سبی سدسیوں نے نا صرف ریسکیو میں مدد کی بلکہ نئی سڑک بنانے کا کریڈٹ بھی انیک ہو جاتا ہے 18 کلومیٹر کے نئے رستے کو بنانے میں نیم کو تقریباً دیڑ سال لگ گئے ہماری ٹیم کو ہماری ٹیم کو سپورٹ اور خواستوان ملی رہا ہے ہماری ٹیم کو ہماری ٹیم کو ہم نے پلان شریفی ونٹر پر رہ کر کے اور کیدارناس ریسکرن میں کام کرنے کے لئے وہ انڈکٹ ہونی شروع ہو بہی ہے ابھی یہ ایم آئی ٹیسک سے جیسی بیس ٹی 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 ایک جس کا بیٹ سارے شیٹرن ہے وہ انڈوڈ ہو رہی ہے اس کے پاس اگلے چھے دن میں ہمارا سالہ سمان ڈیڈٹ کرنے کا یہاں پہ پلان ہے آج بھی آج بھی ملیں گے ملیں گے آگلے سمبر ہر ہر مہادیر ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے ملیں گے